نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں اپنے ساتھ لے گئے اور انہیں لے جا کر مسجد کے دوسرے کونے میں حاجت کے لئے بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی حاجت یہاں پوری کر لیں وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ لوگ پھر آواز دینے لگے یہ مسجد ہے یہاں قضاء حاجت نہ کریں مخرمہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگوں کی خرابی ہو کون سا شخص مجھے لے کر قضاء حاجت کے لئے یہاں پر لائیا تھا لوگوں نے بتایا وہ تو نعمان تھا حضرت نعمان رضی اللہ عنہ ایک مذاقیہ آدمی تھے جو بہت زیادہ مذاہ کیا کرتے تھے مخرمہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کو مجھے سزا دینے کا حق بنتا ہے اگر میں اس آدمی پر کابو پالوں اور اپنی اس لاتھی سے اس آدمی کی دھلائی نہ کر دوں یہ بات لوگوں نے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کو بتائی پھر کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن مخرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس نعمان رضی اللہ عنہ آئے اس وقت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے حضرت نعمان نے مخرمہ بن نوفل سے کہا کیا آپ نعمان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ضرور لوں گا چنانچہ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے جا کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا کر دیا اور کہا یہ لیجئے یہی نعمان ہے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آدت یہ تھی جب وہ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے تو کسی بھی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے مخرمہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نے اپنی لاتھی کو مضبوطی سے پکڑا اور کھینچ کر امیر المومنین کے سر پر دے مارا جس سے آپ رضی اللہ عنہ کا سر پھٹ گیا یہ دیکھتے ہی لوگ چیخنے لگے ضربت امیر المومنین ضربت امیر المومنین آپ نے تو امیر المومنین کے سر پر مار کر ان کا سر پھار دیا الاسابہ لی ابن حجر اللہ عنہ